خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یون اشورا کے دن حقل و واری دانچے میں جو باقیار و نوما ہوا جلوس عذاب علم پہ جو پتھراؤ کیے گئے اور علم کی بے حرمتی ہو گئی اور مسجد کی بے حرمتی کی گئی میں ابھی ادھر سپردو ارشکی ہسپتال میں ہوں یہاں پہ تقریباً پندرہ بیس خواتین زخمی ہو کے یہاں پہ لائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دس پندرہ جوان بھی زخمی ہو کے پتھراؤ کی وجہ سے یہاں ہسپتال میں وجود ہے اور بہرحال حالات کنٹرول میں ہے لیکن افسوس کی بات ہے نہ کوئی مذہبی جو جناب علی امائدین ہے وہ میدان میں ہے غائب نظر آتے ہیں اور انتظامیاں بھی ابھی تقریباً کل جو ہے وہ کل کی بات ہے گیارہ بچے تک واقعہ ہوئے ہیں اور آج گیارہ بچ گئے ہیں جناب علی چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے کوئی حال دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی غریبوں کی یہاں مریضوں کی یہاں عفض و زخمی ہے ان کے عیادت کو آنے والا نہیں ہے وہاں غاری میں جا کے دونوں طرف سے صلاح صفائی کرنے والا نہیں ہے لہٰذا میں اس واقعے کی بھی پرزور مضمت کرتا ہوں اور علاقے کے انتظامیاں سکردو انتظامیاں اور گانچے انتظامیاں کی پرزور مضمت کرتا ہوں لہٰذا عوام پر آمن رہیں ہم ابھی غاری کے حالات کو دیکھنے کے لیے ہم ابھی غاری کی طرف روانہ ہو رہے ہیں عوام پر آمن رہیں عوام بلکل سکون سے رہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں انتظامیاں سے دیکھو صلاح صفائی کی بات ہم جانتے ہیں کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں صلاح صفائی ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے کہ یہ آل حدیث بھی پر آمن ہے آل سنت بھی پر آمن ہے نربخشیہ بھی پر آمن ہے آل تشیو بھی بائیوں کی طرح رہے ہیں یہ جو واقعہ کل ہوئے ہیں غاری میں یہ بیرونی ہاتھ ہے اس میں میں نے پہلے ہی انتظامیاں کو کہا تھا کہ دہشتگر یہاں پہ داخل ہو چکے ہیں اسلحہ کے ساتھ کل اسلحہ کی بھی نمائش ہو گئی ہے اور پتھراؤں بھی ہو چکے ہیں وہاں پہ لہٰذا انتظامیاں کیوں خاموش ہے انتظامیاں فوری طور پر ایکشن لے لے میں یہ کہنا چاہتا ہوں فوری طور پر ایکشن لے لے ایک دو جمعے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں جمعے کی نماز ختم ہونے سے پہلے ایکشن لے لو وہاں پہ جو ذمہ دار ہے پتھراؤں کے جو ذمہ دار ہے جو مولوی ہے اور جو وہاں پہ دہشتگر ہے ان کے فوری طور پر ایف آئی آر کٹ کے ایٹی اے کٹ کے ان کو گرفتار کرو اور وہاں کے کرس پولیس گانچے کے پولیس بھی اس میں ہمیں ملوش نظر آتے ہیں لہٰذا کرس تھانے کے تمام عملے کو ٹرانس بھر کر کے تبدیل کیا جائے لہٰذا یہ دو ہمارا مطالبے ہیں اور یہ جو زحمی ہوئے ہیں پتھراؤں ہوئے ہیں مسجد کی بے حرمتی مسجد شہید ہوئے ہیں علم کی بے حرمتی علم شہید ہوئے ہیں لہٰذا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کو جب تک انتظامی ایکشن نہیں لیں گے ہم خاموش نہیں بٹھیں گے اب ہمارا جلوس کردو میں نہیں ہمارا جلوس غواری میں ہوگا لہٰذا میں جوانوں سے رکست کرتا ہوں سکون سے رہیں پور آمون سے رہیں یہاں کردو میں رہیں ہم آمی غواری میں جا رہے ہیں حالات کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں انتظامی ایکشن نہ لینے کی صورت میں ہم جوانوں کو حکم دیں گے انشاءاللہ دہشت کردوں کو سزا دینا ہم خود جانتے ہی سکونے یہ حضر احل حدیث کے علماء اور عوام سے بھی برکوست ہے پور آمون رہے یہاں پہ جو لوکل احل حدیث ہے میں ان کو سوام کرتا ہوں پور آمون رہے لیکن اپنے اندر جو دہشتگر ہیں ہم سنے ہوئے ہیں دہشتگردوں کے سپورٹ کی وجہ سے ڈالر کی وجہ سے اس لحے کے سپورٹ کی وجہ سے یہ ہوئے ہیں جو آپ کے اندر دہشتگر ہیں احل حدیث کے علماء سے رکوش کرتے ہیں پکڑ کے حکومت کے حوالے کریں ان کو مسجدوں سے اعلان ہوئے ہیں حملہ کرو مسجدوں سے اعلان ہوئے ہیں اس مولوی کو سزا دے دو پتھراؤ کرنے والے جمع کرنے والے اس جوانوں کو سزا دے دو جب تک سزا نہیں دیں گے ہمارا احتجان چاہ رہے گا ہم خود ایکشن لے سکتے ہیں اس سلسلے میں یہاں چاہتے ہیں جمعہ سے پہلے اندر زمین ایکشن لے لے گرفتار کریں وہاں لوگوں کو اور پولیس کو بھی وہاں سے ٹلغزت کیا جائیں